نصیر آباد سے میں ہوں راجانیف ایم ایس ایف نصیر آباد میں گوشتہ ایک سال سے ماں اور بچے کی شرائع موات پر قابو پانے کے لئے کام کا آغاز کر دیا ہے فرائی تنظیم ایم ایس ایف نے نصیر آباد میں ماں اور بچے کی شرائع موات پر قابو پانے کے لئے رسیب منصوبے قطعت سہل اسپتال ڈیرمورہ جمالی میں کام کا آغاز کر دیا ہے ایم ایس ایف قدردی آفات اور ماہول میں تصدم کی وجہ سے پیدا ہونے والے ہنگامی صورتال سے نمٹنے کے لئے اسی ممالک میں کام کر رہی ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے 2007 میں نصیر آباد میں سہلاب آ جانے کی وجہ سے یہاں نوزادہ بچوں میں کمزوری خوراک کمی کی وجہ سے یہ موات ہونا شروع ہو گئے میڈیسین سینس فرنٹیئر نے انسانیتی خدمت رنگ نسل مذہب اور ملک کی تفریق کیے بغیر چوبیس گھنٹے دیوین سطح پر تیبی انداد سنٹر قائم کر دیا ہے چار آدار زائد بچوں کو مفت خوراک فرام کی گئی ہے اور آپریشن ڈیلیوری سمیت تمام سہولیات کو یقینی بنایا گیا ہے جس کے باعث نصیر آباد کے عوام میں خوشی کی لیر دوڑ گئی ہے ایم ایس ایف انسانیت کی خدمت بلا رنگ نسل مذہب اور ملک کوئی تفریق کے بغیر تیبی سہولیات فرام کر رہا ہے کیمرمین امتیاز جمالی کے ساتھ راجہ حنیف دنیا نیوز نصیر آباد ڈگری کالیج ڈیرہ مراج جمالیین سالانہ ہفتہ کھیل کائنیکات طلبان نے مختلف کھیلوں میں بڑھ چر کا حصہ لیا ڈگری کالیج ڈیرہ مراج جمالیین سالانہ سپورٹس ویک کے اختتام پر تقسیم انعامات کے سلسلے میں ایک تقریب ڈگری کالیج حال میں منعقد ہوئی تقریب کے امیونے خاص پپلس پارٹی کے پارلیمانی لیڈر و صوبہ وزیر معاصلات و تعمیرات میر محمد سادق عمرانی تھے صوبہ وزیر جب کالیج پہنچے تھے طلبان نے ان کا شاندار استقبال کیا صوبہ وزیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کے شعبے پر بھی بھربو توجہ دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ کھیل کو انسانی زندگی میں اتنی اہمیت حاصل ہے جتنی کہ تعلیم ذہن کو روشن کرتی ہے کھیل جسم کی نشن و ماں صحت کے لیے مفید ہے کھیلوں ہی کے ذریعے زندگی میں پیار محبت اور یقانگت بڑھتی ہے صوبہ وزیر نے کالیج کے طلبہ کو اسٹیڈی ٹور کے لیے ایک لاکھ روپے دینے کے ساتھ ساتھ اسادزہ کالونی میں گیس کی فرامی کا بھی اعلان کیا ڈگری کالیج کے پرنسپل حافظ عبداللہی خوصہ نے سپاس نامہ فیش کرتے ہوئے کہا کہ کالیج مگوشتہ تین سالوں سے ہفتہ کھیل منائے جا اس سال بھی ہفتہ کھیل کے دوران مختلف کھیلاریوں نے مقابلے کیا اور جسم طلبہ طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی کھیلوں کے فراغ اور ان کی سرپاستی کرنے سے کھیلاریوں کے حصلے پلند ہوتے ہیں اور کھیلوں کے ذریعے محبت پیار ایقانگت بڑھتی ہے اختر منگی دنیا نیوز گہرہ مراجم والی سبائی دارالحکومت کوئیٹا میں میٹرک کے سالانہ امتیانات جاری ہے جس کے لیے شہر بر میں اٹھاون مراکز قائم کیے گئے ہیں میٹرک کے سالانہ امتیانات کے لیے قائم سینٹرز میں سے اکثر مراکز میں نہ صرف پیپرز تاخیر کا شکار ہیں بلکہ طلبہ اور طالبات بھی بلوچستان بورٹ کے ناکس انتظامات سے غیر مطمئن دکھائی دیتے ہیں موجودہ سال امتیانات کے لیے تقریباً تراسی ازار طالب علموں کی ریجسٹریشن کی گئی تھی مگر فیسوں میں اضافے کی وجہ سے بیشتر امتیانات میں شریک نہیں ہو سکے ہیں دوسری جانب سہولیات کے فقدان سے اکثر طالب علم شدید سردی میں فرش پر بیٹھ کر پیپر دینے پر مجبور ہیں جبکہ ان مراکز میں تائنات اصادزہ کی تعداد بھی خاصی کم ہے جس کی وجہ سے نکل کی روکتام کے لیے خصوصی انتظامات کیے جانے کے باوجود نہ صرف نکل ہو رہی ہے بلکہ نکل کے لیے فرام کیا جانے والا مواد امتیانی مراکز کے سامنے کلے ہام فروخت کیا جا رہا ہے بچے قوم کا سرمایہ ہے اور اگر سرمایہ محفوظاتوں میں نہ ہو تو اس کے بقا کی امید انتہائی کم رہ جاتی ہے کیمرمن شہزاد خان کے ساتھ سیما قول دنیا نیوز کوئٹا صبح بلوچستان کے بعد اب چلتے ہیں سرسبز پہاڑوں کی سرزمین صبح سرد کی جانب اور یہاں سے میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم نے آپ کے لیے جو ریپورٹس منتقب کی ہیں ان میں باجو اور متاثرین امداد سے محروم اور اگر سے ایجنسی کے متاثرین کی دوبارہ ریجسٹریشن مردان کے دو علاقوں میں گیس کی پراہمی سمیت دیگر چند ریپورٹس شامل ہیں میں اس وقت موجود ہو پشار میں متاثرین اپریشن کیلئے بنائے گئے ریلیف کیم میں جہاں پر باجو اور امومن سے تعلق رہنے والی متاثرین میں امدادی اشیاء تقسیم کی جا رہی ہے باجو اور امومن میں جاری اپوجی اپریشن کے دوران بے گھر ہونے والے افراد میں بین الاقوامی امدادی ادارہ خوراک و دیگر ضروریت زندگی تقسیم کر رہا ہے جن میں مہانہ بنیاد پر آٹا گی بسکٹ اور دال شامل ہیں ان متاثرین میں دیگر شہر میں مقیم لوگ بھی شامل ہے جو امداد لینے کے بعد اسے یہاں پر فیروخ کرتے ہیں متاثرین کا کہنا ہے کہ انہیں کئی مرتبہ کارڈ پر امداد ملنے کے باوجود اب انہیں امداد نہیں دی جا رہی اور انہیں انتظامیہ ایک ماہ کے راشن کے لیے خوار کر رہی ہے جبکہ سیکیورٹی کے لیے تائینیات اہلکار بھی انہیں مارپیٹ کا نشارہ بناتے ہیں متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کے امداد کی طریقہ کار کو سہل بنایا جائے تاکہ بے گر ہونے والے ان افراد کی مشکلات کام ہو سکے کہ امنا میں شاہد رسول کے ساتھ مسرطاللہ دنیا نیوز پشاہ تیرہ سمیل خان سے میں ہوں مستنصر بلوج شہر میں نکاسی آپ کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شدید مسائل کا شکار ہیں تیرہ شہر کی عبادی میں تیزی سے اضافے کے ساتھ ہی نکاسی آپ کے نظام میں منصوبہ بندی کے فقدان کے باعث اس مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے شہر میں نکاسی آپ کے لئے بنائے گئے تین بڑے نالوں میں گن بھر جانے سے نکاسی آپ کا نظام مفلوج ہے شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کے جوہر نمائے نظر آتے ہیں جن سے اٹھنے والے تعفون نے شہریوں کا جینا محال کر رکھا ہے شہر کے واس سے گزرنے والے نکاسی آپ کے بڑے نالے پر تقریباً نصف کلومیٹر پر محیط تجاوزات نے اس نالے کی صفائی کے راستے محدود کر رکھے ہیں گھروں کے باثروم اور کمرے نکاسی آپ کے نالوں پر بنائے گئے ہیں جس کی وجہ سے عملہ صفائی کو اپنے کام کے لئے رسائی ملنا ناممکن ہے نکاسی آپ کے نالے پولیتین بیگز اور دوسرے مومی مواد کے باعث مکمل طور پر باندھو چکے ہیں جس کے باعث معمول کی نکاسی ممکن نہیں رہتی جبکہ سرکولر روڈ پر قائم نکاسی آپ کے نالوں پر دکانداروں نے پختہ تھڑے بنا کر اسے مکمل طور پر ڈھاپ رکھا ہے اس نالے میں اسپطال کا فضلہ استعمال شدہ ٹریپ کے تھیلے سرینج اور دیگر آلودہ سامان بھی پھینگ دیا جاتا ہے جس کا نکالنا عملہ صفائی کے لئے کسی بھی طور ممکن نہیں ہوتا ضرورتی سمر کی ہے کہ شہر میں نکاسی آپ کے نظام کو بہتر بنانے کے لئے جامعہ پروگرام ترطیب دیا جائے کیامرامین نعیم عباس کے ساتھ مستنصر بلوج دنیا نیوز ڈیرہ اسماعیل خان اس وقت میں موجود ہوں جرمہ ریجسٹریشن پوائنٹ پر جہاں پہ اورکزی ایجنسی کے متاثرین کی ریجسٹریشن کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا ہے آئی ڈی پیز کی ریجسٹریشن کے پہلے مرحلے میں بارہ آزار خاندانوں کی ریجسٹریشن کی گئی تھی لیکن دو ماہ قبل آئی ڈی پیز کی ریجسٹریشن بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا ریجسٹریشن کے دوبارہ آغاز سے متاثرین اورکزی اور کرم ایجنسی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے آٹھ مارچ تک جرمہ ریجسٹریشن پوائنٹ پر اورکزی ایجنسی سے تعلق رکنے والی اٹارہ اقوام کے لوگوں کی ریجسٹریشن ہوگی اور اس کے بعد وستی کرم کے متاثرین کے ساتھ ساتھ اورکزی ایجنسی کے رہ جانے والے افراد کی ریجسٹریشن کا سلسلہ بھی جاری رہے گا مکمہ سوشل ویل فیر کے مطابق یہ سلسلہ تمام خاندانوں کی ریجسٹریشن تک جاری رہے گا ریجسٹریشن کا دوبارہ آغاز خوشائند ہے لیکن سٹاف کی کمی کے باعث اندراج میں نہ صرف عملے بلکہ متاثرین کو بھی مشکلات کا سامنا ہے منور اورکزی دنیا نیو سکوارڈ میں ہوں مردان سے ایم بشیر آدھل مردان کے دو اہم علاقوں کارٹلنگ اور جمالگڑی کو گیس کی سپلائی شروع ہو گئی منصوبے پر ساڑھے چتیس کروڑ کی لاغت آئی ہے قومی اسمبلی کے رکن حاجی خانزادہ خان نے تختے کی نکاب کو شائی کی قومی اسمبلی کے رکن جب کارٹلنگ پہنچے تو علاقہ کے لوگوں نے اڈول کی تاب پر ان کا استقبال کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رکن قومی اسمبلی حاجی خانزادہ خان نے کہا کہ سوئی گیس کارٹلنگ اور جمالگڑی کے عواب کا تیرینہ مطالبہ تھا اور الیکشن کے دوران جہاں بھی ہو جاتے لوگ سوئی گیس کی پراہمی کا مطالبہ کرتے رہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پرزرم سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ وعدہ پورا کر دکھایا ہے ان کا کہنا تھا کہ منصوبے کے لیے وفاقی حکومت نے چتیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کے پڑ جاری کیے ہیں اور مختلف دہاتوں اور قصبوں میں ساڑھے تین سو کلومیٹر پائپ لائن بیچائی گئی ہے قومی اسمبلی کے رکن حاجی خانزادہ خان نے کہا کہ حکومت نے گرگر سوئی گیس کی سہولت پہنچانے کا عظم کر رکھائے حاجی خانزادہ خان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت غریبوں کی حکومت ہے اور مخترمہ بن نظیر بڑڈوں کی ویجن کے مطابق غریبوں کو گروں کی تحلیز پر ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاہ ہے قومی اسمبلی کے رکن نے منصوبے کے لیے پنس کی پراہمی پر صدر عاصف علی زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا کی علانی کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وفاقی حکومت نے دور اور پسماندہ علاقوں کو شہروں کی برابر ترقی دینے کے لیے جو منصوبے شروع کیے ہیں یہ اس کا حصہ ہے اس منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف یہاں کے انہوں کو سہولیات دستیاب ہوں گی بلکہ جنگلات کے غیر قانونی کٹائی کا عمل بھی رک جانے میں مدد مل جائے گی کمرمین خان بچا کے ساتھ امبشیر عدل دنیا نیوز مردان